بیٹی اللہ کی رحمت عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانہ جہلیت میں لوگ اپنی معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر کپڑ کھو دیتے پھر اس بچی کے ہاتھ میں گڑیا دے کر اسے مٹھائی کا ٹکڑا تھما کر اسے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے دے کر اس کپڑ میں بٹھا دیتے تھے بچی اسے کھیل سمجھتی تھی وہ کپڑ میں کپڑوں بٹھائی کے ٹکڑوں اور بڑیاں کے ساتھ کھیننے لگتی تھی پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی مسکراتی اور کھل کھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتے تھے بچی شروع شروع میں اسے بھی کھیل ہی سمجھتی تھی لیکن جب ریت اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ کپڑا کر اپنے والد اپنی ماں کو آوازیں دینے لگتی تھی لیکن ظالم والد مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا تھا یہ لوگ اس قبی عمل کے بعد واپس چاہ دے تھے تو ان معصوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازے تک ان کا پیچھا کر دی تھی لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے تھے ان کی دل نرم نہیں ہوتے تھے بات ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسے گلتیاں ہوئی تھی ایک صاحبی نے واقع سنایا کہ میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے کے جا رہا تھا بچی نے میری اونگلی پکڑ رکھی تھی وہ باپ کے نمس کی وجہ سے خوش تھی وہ سارا لاستہ اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی رہی اور میں سارا لاستہ اسے اور اس کی فرمائشوں کو پہلاتا رہا میں اسے لے کر قبرستان پہنچا میں نے اس کے لئے قبر کی جگہ متخد کی میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے کام میں لگ گئی وہ بھی اپنے نننے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے میں نے اس دن صاف کپڑے پہنٹ رکھے لے ریت کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنے نننے ہاتھوں سے اس مٹی کو چار دیا اپنے ہاتھ اپنی کمیز کے ساتھ پونجے اور میری کمیز سے ریت چارنے لگی کبر تیار ہوئی تو میں نے اسے کبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنے شروع کر دی وہ بھی اپنے نننے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگے وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور گہکا لگاتی جاتی تھی اور مجھ سے فرمایشیں کرتی جاتی تھی لیکن میں دلی دل میں اپنے چھوٹے خداوں سے دعا کر رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور مجھے اگلے سال بیٹا دے دو میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں تفن ہوتی لگی میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنے شروع کی تو اس نے خوفزتہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلی زبان پوچھا آپ پر میری جان قربان آپ مجھے ریت میں کیوں تفن کر رہے ہیں میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھنٹنے لگا میری بیٹی روتی رہی چیختی رہی دعائیاں دیتی رہی لیکن میں نے اسے ریت میں زندہ تفن کر دیا یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذب جواب دے گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئیں اور آواز حلق مبارک میں گولم بن کر پھنسنے لگیں وہ شخص تاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے اس نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے عشقوں کی نہریں پہ رہی تھیں ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس نقطے پر اور دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ہی چاہئے ان سے افیل ہے کہ خدا رہا اپنی گندی سوچ کو ختم کر دیں اور لڑکیوں کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کریں کیونکہ لڑکیاں اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہیں حضر موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئی پوچھا گا یا علیہ وآلہمین جب آپ اپنی کسی بندے پر بہت زیادہ خوش ہیں تو اسے کون سی نعمت اطا فرماتے ہیں فرمایا کہ اے موسیٰ میں اسے بیٹی جیسی لازوال نعمت اطا فرماتا ہوں فرمایا یا اللہ پاک اگر اس سے بھی زیادہ خوش ہو اور زیادہ خوش ہو تو پھر آپ نے بندے کو کون سی نعمت اطا کرتے ہیں فرمایا کہ میں اس سے پھر دوسری بیٹی اطا کرتا ہوں تیسری بار جب پوچھا تو تیسری بار بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اس کو پھر بیٹی عطا کرتا ہوں کیونکہ بیٹی زمین پر چمکتا تمکتا ہوا پھول ہیں اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں اور ان کو زندگی میں خوشیاں عطا فرمائیں